بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم و نہائی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اب میں بلا تاخیر دعوتِ خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان محترم جناب حضرت مولانا قاری شکیل و رحمان صدیقی صاحب خطیب آف سیالکورٹ محترم جناب قاری محمد شکیل و رحمان صدیقی صاحب ان کا موضوع ہے علم کی فضیلت میں تمام علماء سے گزارش کروں گا کہ جو ان کے ذمہ موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کے مطابق وہ تقریر کریں ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعمد باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحضہ اللہ فلا مزلل ومن يضلل فلا حادیل و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شریک لہ و اشہد ان محمد نبدوغو ورسول اللہم صلح علی محمد و علی آل محمد و ما صلح تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمیل مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد قما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمیل مجید اما بعد فعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہو لا الہ الا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمه اللہم انہا اصالک علما نافیہ و رزکا طیبا و عملا متقبل صدق اللہ علیہ اللہ دبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اس مقام زیشان میں حکم دیا ہے فاعلم پس لوگو جان لو انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں علم لا زوال دولت ہے علم کو کبھی زوال نہیں آسکتا علم کے بیشمار فوائد ہیں بیشمار سمرات ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ و تعالی فرماتے ہیں وہ قسمت والے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی علم جیسی دولت عطا کرتے ہیں وہ قسمت والے لوگ ہیں ایسی قسمت جو اللہ ان کو علم عطا کرتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور جن کے پاس علم نہیں مال ہے وہ جو ہلا ہے جو ان کو مال دیا گیا وہ مال فنا ہونے والا ہے جو علم کی دولت ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا کا مال ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں اس کو ایک دن فنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم انتہ علم القرآن و علم فرمایا بہترین تم میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھلاتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں دنیا جہان میں تمام انسانوں سے افضل ترین لوگ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عزت بھی عطا فرماتے ہیں علم کی وجہ سے مرتبہ بھی عطا فرماتے ہیں علم کی وجہ سے مقام بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں چند مسالیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں شاید ان مسالوں سے ہمیں بات سمجھا جائے یہ کتہ ہے کتہ پلی ترین جانور ہے کتہ پلی ترین جانور ہے اس کتے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں کتہ ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں صبح ضرور آؤں گا صبح ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہ لائے اللہ کے پیغمبل صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا لیکن آئے نہیں اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے یہ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے اچانک اللہ کے پیغمبل صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اپنی چار پائی کے نیچے بڑی کہ اس چار پائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہر ایک نے لاعلمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں بتا کیسے آیا اس کو نکالا گیا فوراں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لیا اور فرمایا میں تو کافی دیر سے آپ کے دروازے پہ انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ کتہ باہر نکلے ہو میں اندر لے جاؤں اندر چلا جاؤں یہ کتہ پلی جانور ہیں اور دوسرا پہلو دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کتے سے شکار کیا جائے اس کو پڑھا کر اس کو علم دے کر پڑھ کر کسی شکار پر کتے کو چھوڑا جائے وہ کتہ اپنے موں سے وہ شکار لے کر آئے وہ شکار آپ کے لئے انال ہے اگر ایک کتے کو جو پلید جانور ہے علم کی وجہ سے عزبت مل جائے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے اگر وہ علم حاصل کرے اس کو کیا مقام ملے اور علم کون سا ہم نے تو دنیا کے علموں کو جانا ہے دنیا کے علموں کے لئے ہماری منصوبہ بندی ہیں ہمارے پروگرام ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو فلاں کورس کروانا ہے اپنی اولاد کو فلاں ڈگری ڈلوانی ہے علم فقط ایک ہی ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کا علم ہی علم الدین ہے اور اسے علم ہی اسی کو علم حاصل کرنا کا حکم دیا گیا ہے اسی لئے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کوئی بھی علم حاصل کرے وہ افضل ہے کوئی بھی ڈگری حاصل کرے وہ افضل ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ ہے جس نے قرآن کے علم کو سیکھا اور قرآن کا علم لوگوں تک لوگوں کو سکھلایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بیشمار ارشادات بیشمار فرمودات ہیں ان کو اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں واللہ اس کے لئے بڑا وقت درکا بڑے وقت کی ضرورت ہے لیکن میں مختصر وقت میں چند فائدے علم کے اور چند تقاضے علم کے بیان کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے میں تمہاں معباب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہہ دیں آمین کیونکہ جب ہم جب دعا کی جائے تو اس وقت آمین کہنا چاہیے آمین کا معنی ہے کہ اللہ ہم نے جو آپ سے مانگا ہے اس کو قبول فرمائے ہم نے اللہ سے یہ مانگا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم سن کر اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا صحابی تشریف بلایا آپ نے پوچھا بھائی آپ کیسے آئے ہو آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے ہم نے تو سمجھا ہے بچپن میں جو پڑھ لیا وہی کافی ہے بچپن میں جو پڑھ لیا وہی علم ہے اب ہم بڑے ہو چکے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ ساری زندگی شخص نے جہلیت میں گزار دی آپ بڑا ہوئے قبر میں لاتے پانگے پہنچ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں آپ علم حاصل کرنے کے لیے آگئے ہم یہ لوگوں کو تانہ مارتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا صحابی تشریف لایا اللہ کے پیغمبر اسلام نے مقصد پوچھا کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی میری یہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں میں بڑا ہو چکا ہوں کمزور ہو چکا ہوں لیکن میں آپ سے ایسا علم سیکھنے آیا ہوں جو علم مجھے جنت میں لے جائے میں ایسا علم سیکھنے آیا ہوں جو میں سیکھ کر جنت میں چلا جاؤں اللہ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا اہلہوں اسہلہوں مرحبا آپ کا آنا مبارک جی آیا نو اور آگے اللہ کے پیغمبر اسلام نے اس آنے والے کی عظمت کو بیان کر دیا اے آنے والے تیرا آنا مبارک تو خوش ہو جا تو جس رستے سے آیا ہے اس رستے میں جتنے درخت تھے انہوں نے تیرے لئے دعائیں کی ہیں راستے میں جتنے پرندے تھے ان پرندوں نے تیرے لئے دعائیں کی ہیں راستے میں جتنے پتھر تھے ان پتھروں نے تیرے لئے دعائیں کی ہیں دعائیں کچھ چیز کی کی ہیں کہ اللہ اس کو معاف فرما دے اے اللہ اس کو ماں فرما دے اور آگے اللہ کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تیرا آنا مبارک تیرے کے لیے تو سمنتر کی مچھلیاں بھی بکشش کی دعا کرتی اور علم حاصل کرنا کوئی ممولی عمل نہیں ہے علم حاصل کرنا کوئی ممولی عمل نہیں ہے اللہ کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جس سے اللہ کو پیار ہو جائے جس سے اللہ کو پیار ہو جائے جس سے اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا اچھائی کا راتہ فرمانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اُس شخص کو پسند کر کے دینِ اسلام کا علم عطا کر دیتے آج ہم دیکھیں کیا ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بن چکے ہیں کیا ہم بھی اللہ کے پیارے بن چکے ہیں آئیے اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمات فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہماری مساجد میں آتا ہے ہماری مساجد میں آتا ہے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ آتا ہے اور دوسرا فرمان فرمایا جو ہماری مساجد میں آتا ہے وہ ایسے ہی ہے دینِ اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیسے وہ حج اور عمرہ ادا کر چکے ہیں تیسری عزیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہماری مساجد میں آتا ہے دین کا علم سیکھنے کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ مدانِ جہاد میں کتال کرنا مجاہد ہے اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی ہم نے تو سمجھا کہ مدرسوں میں دس سال لگائیں پھر علم بنتے ہیں مدرسوں میں وقت لگائیں پھر علم حاصل کیا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتا چلتا ہے جو محجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا محجد میں خطیب صاحب نے امام صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی اور سننے والوں نے سنی سن کر اس پر عمل کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی اس کے لیے کامیابی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی اے اللہ میری امت کی اس بندے کو سرسبت و شداب رکھنا میری امت کی اس بندے کو ترو تازہ رکھنا میری امت کی اس بندے کو خوشباش رکھنا جس نے میری ایک بات کو سنا جس نے میری ایک حدیث کو سنا جس نے میری ایک سنت کو سنا جس نے میری ایک میرے ایک پیغام کو سنا اور سن کر آگے لوگوں تک پہنچا دیا اے اللہ اس بندے کو ترو تازہ رکھنا سرسبد و شداب رکھنا آج اگر ہم کہیں ہم ٹینشنوں میں زندگی گزارتے ہیں زندگی میں سکون نہیں زندگی میں قرار نہیں زندگی میں اتمنان نہیں تو ہم سمجھیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو جائیں اگر آج ہم گلہ کریں اپنی بے قراری کا اگر آج ہم گلہ کریں اپنی بے سکونی کا اگر آج ہم گلہ کریں اپنی پریشانیوں کا پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو چکے کیونکہ اللہ کے پیغمبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا ان کے لئے کی تھی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا سن کر عمل بھی کیا ان لوگوں تک پہنچایا علم انسان کو اجالہ دکھلاتا ہے علم ہوگا تو عقیدہ توحید کا پتہ چلے گا علم ہوگا عقیدہ توحید کی پہچان ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشاہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی پرکڑییں بنانے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حصت دینے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی موت و زندگی کا مالک نہیں عقیدہ توحید کی پہچان رب العالمین کا تعرف اس وقت آئے گا جب بندہ و عالم سکھے گا اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ پھر ہی اس کو پتا چلے گا کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی کچھ نہیں اگر علم ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف ہوگا اگر علم ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم ہوگا اگر بندے کے پاس علم ہوگا تو اللہ کے پیغمبل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت سے بندہ عشنا ہوگا اگر علم ہوگا تو بندے کو دنیا میں معاشیات میں زندگی گزارنے کا انداز مل جائے گا اگر علم ہوگا بندے کو حقوق العباد کا پتا چل جائے گا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اولاد کے کیا حقوق ہیں بی بی کے کیا حقوق ہیں خامد کے کیا حقوق ہیں بیٹے کے کیا حقوق ہیں بہن کے کیا حقوق ہیں بھائی کے کیا حقوق ہیں ہمسائیوں کے کیا حقوق ہیں سسرال والوں کے کیا حقوق ہیں اپنوں کے کیا حقوق ہیں بگانوں کے کیا حقوق ہیں جب آپ ہلم علم نہیں سیکھیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حقوق العباد کے کون کون سے عمل ہمیں اپنانے پڑے آج معاشرے میں جس معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں واللہ حقوق العباد کو پمال کیا جا رہا ہے نہ کسی کو ماں کی پرواہ ہے نہ کسی کو باعت کی پرواہ ہے نہ کسی کو اولاد کی پرواہ ہے نہ رشتہ داروں کی پرواہ ہے نہ ہمسائیوں کی پرواہ ہے نہ خاندان کون قبیلے کی پرواہ ہے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں سال بار رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں ہر سال بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں ہر سال اپنے مال کی زکاعت بھی نکالتے ہیں ارکان اسلام کو بھی اپناتے ہیں ارکان اسلام کو بھی ادا کرتے ہیں اسلام کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں اللہ کا تارب بھی ہے عقیدہ توحید بھی ہے عقیدہ رسالت بھی ہے سارے ہم عمل کر رہے ہیں بھائی ہم سے نراض ہیں باپ ہم سے نراض ہے بیان ہم سے نراض ہے ماں ہم سے نراض ہے باپ ہم سے نراض ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ان حقوق کا علم ہو جائے تو ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا قرآن کا علم حاصل کرنا پڑے گا اور قرآن کی تشریحات کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیس کا علم حاصل کرنا پڑے گا دنیا میں کوئی ایک ایسا مسئلہ بھی نہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہ دی ہو کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں ہے لوگ کہتے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ لوگ درنے دیرے شروع کر دیئے ہیں لوگوں نے درنا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آگر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی میرا فلاح ہمسایہ ہے مجھے بہت پریشان کرتا ہے میرا ایک ہمسایہ ہے وہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے میں اسے بڑا پریشان ہوں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو درنا دے دی کیسا دھرنا دھرنے کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا تو آپ نے فرمایا پھنے گھر کا سارا سمان نکال اور اس کے گھر کے سامنے رکھ دے اپنے گھر کا سارا سمان نکال اور اس کے گھر کے سامنے رکھ دے اس کے گھر کے سامنے دھرنا دے احتجاج کر فیدہ کیا ہوا وہ بندہ شرمندہ ہوگی نہ اس کو گالی نکالنے کا حکم دیا نہ اس کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا نہ اس کے ساتھ بیعث مباسہ کرنے کا حکم دیا نہ اس کے ساتھ شوٹ شرابہ ڈالنے کا حکم دیا خموشی سے احتجاج کرنے کا حکم دیا اور حق دیا کہ تُو احتجاج کر جب اس نے اس کے خلاف احتجاج کیا اس کو محسوس ہوا کہ میری وجہ سے یہ پریشان ہے میری وجہ سے اس نے گھر کا سمان باہر نکالا ہے وہ آیا اس نے معذرت کی معافی طلب کی اور اس کا سمان اٹھا کر اس کے گھر میں داخل کر دی اس بات کا ہمیں کس وقت پتہ چلے گا یہ معاشرے کا معاملہ ہے یہ معاشرے میں عام 99 فیصد معاملات پیش آتے ہیں کوئی کسی سے پریشان ہوتا ہے کوئی کسی سے پریشان ہوتا ہے اور اس پریشانی میں ہم لڑائی چگڑے پہ آ جاتے ہیں شور شرابے پہ آ جاتے ہیں گالی گلوج پہ آ جاتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم دی ہے اگر ایسا معاملہ آ جائے تو احتجاج اس سنداز سے کی دیئے اگلا شرمندہ ہو جائے گا لڑائی بھی نہیں ہوگی فتنہ وساط بھی نہیں ہوگا نقصانات بھی نہیں ہوگے پھر نقصانات سے بندہ کیسے بچے گا جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں ان تعلیمات کا علم کب ہوگا جب ہم قرآن و حدیث کا علم سیکھیں گے جب ہم قرآن و حدیث کے علم کی طرف آئیں گے آہ دیکھئے نا علم حاصل کرنا کوئی معمولی عمل نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اہل علم کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ فرشتوں ان کے لیے دعائیں کیجئے عظمت والے وہ لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتے ہیں جن کے لیے پتھر دعائیں کرتے ہیں جن کے لیے پرندے دعائیں کرتے ہیں جن کے لیے درخت دعائیں کرتے ہیں جن کے لیے مقاہنات دعائیں کرتے ہیں ان سے زیادہ عظمت کرکی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی سختی کو دور کرتا ہے سیدنا حضرت عبور ایرہ رضی اللہ عنہ رابعی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کی زندگی میں کسی مسلمان بھائی کی سختی کو دور کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اس پر کتنی مرضی بڑی سختی کیوں نہ ہو کل قیامت کے دن بڑے سخت مناظر پیش آنے والے ہیں بڑے بڑے سخت معاملات سے ہم نے گزرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی سے سختی کو دور کر دیا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بھی سختی کو دور فرما دیں گے اور ساتھ فرمایا جس کسی مسلمان بھائی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی اس کے عہبوں پر پردہ ڈالا اس کی عزت کو نہ اچھالا اس کے عہبوں کو لوگوں میں آمن نہ دیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے بڑے عہبوں کو چھپا دیں گے اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی کسی مسلمان بھائی کی مدد کی وہ کسی شکل میں ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مدد فرمائیں گے اور چوتھی بات اس حدیث مبارکہ کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لئے جو اپنے گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لئے اللہ نے اس کی اتنی عظمت بڑھا دی کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ فرشتوں ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دی علم حاصل کرنے کے لئے نکلا اللہ باغ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی اس علم حاصل کرنے والے کے پاؤں کے نیچے اپنے نرانی پروں کو بچھا دو اور آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے پروں کو اپنے پروں کو اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ ان کو اس علم حاصل کرنے والے شخص کو اپنے رحمت کے پروں کے سائے کے نیچے رکھے ان کو اپنے پروں کے درمیان گھیرہ دال دے تاکہ ان کی حفاظت ہو جائے اور فرشتے ان کے لئے دعائے کرتے ہیں یہ علم ہی ہمیں بتلائے گا کہ مسلمانوں کی مدد کرنی ہے یہ علم ہی ہمیں بتلائے گا کہ لوگوں کی پردہ پوشی کرنی ہے علم ہی ہمیں بتلائے گا لوگوں کے ساتھ لوگوں کی تنگیوں کو دور کرنا ہے اگر علم نہیں ہوگا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مسلمان کی مدد کیسے کرنی ہے علم نہیں ہوگا ہمیں کیسے پتا چلے گا بھائی کے اوپر تنگ دستی آئی ہے اس تنگ دستی کو کیسے دور کرنا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما دی اور دین کے علم سے عزت ملتی ہے دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے اور دین کا علم ہی انسان کو شعور عطا کرتا ہے آپ کہیں گے معاشرے میں بڑے بڑے ڈاکٹر مجود ہیں بڑے بڑے انجینئر مجود ہیں بڑے بڑے وکیر مجود ہیں بڑے بڑے جج مجود ہیں بڑے بڑے ڈگریوں وارے مجود ہیں ان کا شعور کدھر جائے گا واللہ اگر اپنے ملک پاکستان میں نظر دھڑائے ہمیں وکیلوں کی بدزبانی بھی نظر آئے گی ہمیں ڈاکٹروں کا شور شرابہ بھی نظر آئے گا ہمیں ججوں کی ہرتالے بھی نظر آئیں گی بڑے بڑے ڈگریوں والوں کی ہرتالے نظر آئیں گی ان کے شور شرابے نظر آئیں گے ان کی زبانوں سے گالی گلوچ نظر آئے گی ہم نے میڈیا میں تمام کی ان حالات کو دیکھا ہوا ہے اگر دنیا کا علم ان کو شعور دیتا وہ کبھی زبان سے بدکلامی نہ کرتے کبھی اپنے معاشرے میں علماء کو دیکھا ہو محجد کے امام کو دیکھا ہو کہ وہ بزار میں نکلا ہو اپنی ترقی کے لیے اپنی ترخواف میں اضافے کے لیے اپنی مالی حالات کو پیش کرنے کے لیے اپنی پریشانیوں کو لوگوں کے سامت اجاگر کرنے کے لیے واللہ ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی ڈیچر حضات بھی ہمیں بزاروں میں ملیں گے ڈاکٹر حضات بھی ہمیں بزاروں میں ملیں گے وکیل حضات بھی ہمیں بزاروں میں ملیں گے ہمیں حقوق چاہیے ہمیں معاشرے میں حقوق چاہیے ان کے پاس بڑی بڑی ڈگرییں ہیں واللہ ان دگڑیوں نے انہیں شعور نہیں دیا اللہ قلیل بڑی عزت والے بھی ہیں بڑے عدب و اترام والے بھی ہیں لیکن ان کی بدزبانی ہے ملک پاکستان نے کیا پوری دنیا نے دیکھتی آج سوشل میڈیا پر علماء پر تان کیا جاتا ہے علماء اکرام پر بدزبانی کی جاتی ہے بد کلامی کی جاتی ہے ان کے بارے میں برے منصوبہ بندییں کی جاتی ہیں واللہ کبھی ان علماء نے ان آئیمہ اکرام نے ان قرآن اکرام نے ان افاظ اکرام نے کبھی بزاروں میں آ کر کسی کو گالی گلوچ نہیں نکالی کبھی یہ نہیں کہا مہنگائی کا دور ہے ہماری تنخواہ میں اضافہ کر دو کبھی نہیں کہا کسی نے واللہ ان علماء ان قرآن اکرام ان آئیمہ اکرام ان کے دین کے سپائیوں دین کے دائیوں کی اللہ آسمان سے مددے کرتا ہے تھوڑی تھوڑی سی تنخواہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے خاندانوں کو پالتے ہیں اپنے ماں باپ کو پالتے ہیں اپنے قوم قبیلوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی تنخواہ میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی لاکھوں سے زیادہ تنخواہیں ہیں وہ آخر میں روتے ہیں کہ ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ہماری تنخواہیں بہت کم ہمارے اسمبلی کے گزارہ نے بھی اپنی تنخواہوں میں اضافہ کا احتجاج کیا کہ ہماری تنخواہیں بھی بڑھائی جڑے واللہ کبھی علماء نے نہیں کہا ہماری تنخواہیں بڑھائی جڑے اللہ ان کی اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں یہ علم دین کے علم کی برکات ہیں یہ دین کے علم کے فوائد ہیں یہ دین کے علم کے سمرات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عزتوں میں اضافے کی ہوئے ہیں آج اس بروغرام میں اتنے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں وہ کیا سننے آئے ہیں وہ قرآن سننے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے آئے ہیں ان علماء کے چہروں پر بھول نہیں لگے ان علماء کی ہم عزت اس بنا پہ کرتے ہیں یہ دین کے علم کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں آج اگر ہم علماء کا عدب اعترام کرتے ہیں علماء کی عزت کرتے ہیں ان علماء کو اپنے سروں پہ رکھتے ہیں تو دین کی وجہ سے رکھتے ہیں دین کی باتوں کی وجہ سے رکھتے ہیں اور علم تو لا زوال دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی علم تو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمات فرمائے آپ علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا مر جاتا ہے اس کے عمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تین عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں پہلا عمل نیک اولاد ایسی اولاد جس کی والدین تربیت کر کے گئے تربیت دین کے علم سے ہوتی ہے تربیت قرآن کے علم سے ہوتی ہے تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے تربیت ہوتی ہے جو والدین اپنی اولاد کی تربیت کر کے گئے وہ اولاد والدین کے مرنے کے بعد نماز پڑھتی ہے اللہ کے پیغمبل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کے لئے صدقہ جاریہ ہے اولاد قرآن کی تلاوت کرتی ہے والدین کے لئے صدقہ جاریہ ہے اولاد روضہ رکھتی ہے والدین کے لئے صدقہ جاریہ ہے اولاد حج کرتی ہے والدین کے لئے صدقہ جاریہ ہے اللہ کے پیغمبل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد کوئی بھی نیک عمل کرتی ہے وہ والدین کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں یہ میں اپنے باق کے لئے کر رہا ہوں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں یہ میں اپنی ماں کے لئے کر رہا ہوں اللہ کے پیغمبل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا سواب کی نیت سے کرے گا دین اسلام کے طریقے کے مطابق کرے گا اللہ تبارک و تعالی مرنے والے اس کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں گے کسی کو تو اسالے سواب کہتے ہیں ہم تو دنیا کی رسوم و آت میں بداعات میں مشغول ہو چکے ہیں کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے دے گے پکائی جائیں چاول تقسیم کیے جائیں لوگوں سے قرآنوں کو کٹھا کیا جائے منگوں پر تسبیحات پڑی جائیں یہ پڑھتے ضرور ہیں گارنٹی نہیں دے سکتے کہ مرنے والے کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گی صدقہ جاریہ فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے بنے گا کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کریں والدین کے لیے التجائیں کریں نماز پڑھے جب وہ نماز پڑھتا ہے رب جالنی مقیمت صلاتی ومن ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا غفلی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یکوم الحصاب نماز میں والدین کے لیے کیا ہوئی دعا ہوئی مؤمنوں کے لیے دعا ہوئی یہ اولادیں ہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں دوسرا عمل اللہ کے پیغمبل اسلام فرماتے ہیں جو علم تھا جو اس نے سیکھا تھا لوگوں کو سکھلایا تھا وہ مر گیا جس جس کو سکھلایا تھا جس جس کو پڑھایا تھا وہ پڑھتا رہے گا سیکھتا رہے گا آگے سکھلاتا رہے گا اللہ کے پیغمبل اسلام فرماتے ہیں مرنے والے والدین کے لیے یہ علم صدقہ جاریہ بن جائے گا اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا جو کسی کو علم کی بات بتلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتلا گیا سننے والے نے سنا سن کر عمل بھی کیا اور آگے لوگوں تک پہنچایا بھی اللہ کے پیغمبل اسلام فرماتے ہیں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے علم بھی بندے کے مرنے کے بعد اس کو فیدہ دا کرتا ہے تیسرہ فرمایا جس شخص نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر گیا مہجر بنوا گیا کوئی مدرسہ بنا گیا کوئی اور رفائی آمہ کا کام کر گیا جس سے دنیا جہان کے لوگ فیدہ اٹھائیں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر گیا اللہ کے پیغمبل اسلام فرماتے ہیں یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ اور علم کام یابی کی طرف لے جاتا ہے علم انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے علم انسان کے پاس ہمیشہ باقی رہتا ہے دنیا کی ہر چیز فنا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے واللہ علم نہیں ختم ہوتا اور علم فقط قرآن و حدیث کا نام ہے قرآن کو پڑھنے کا نام ہے حدیث کو پڑھنے کا نام ہے اور ہم معاشرے میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج اگر ہماری مساجد میں قرآن کریم کے ترجمے کی کلاسے لگ جائیں آج اگر ہمارے معاشرے میں ہماری مساجد میں ہر مسجد میں قرآن کریم کے ترجمے کی کلاس لگ جائے واللہ تمام لوگ علم سے آشنا ہو جائیں گے جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے ان کو دنیا کے ہر مسئلے کی خبر ہو جائے گی جب قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے گا حقوق اللہ کا بھی علم ہو جائے گا جب قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے گا حقوق العباد کا بھی علم ہو جائے گا اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے گا معاشیات کا بھی علم ہو جائے گا اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے گا سیاسیات کا بھی علم ہو جائے گا اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے گا زندگی میں ہر کام اس کے لئے اسام ہو جائے گا کمی ہم میں ہے ہمارے پاس دنیا کے ہر معاملے کے لئے وقت ہے نہیں وقت تو قرآن کے لئے نہیں وقت قرآن کو پڑھنے کے لئے نہیں وقت اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی ایک عیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھنا سیکھیں واللہ بہت جلد ہمارے تجربے کی بات ہے جو شخص جو طالب علم قرآن کریم کا ایک بارہ ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے واللہ اس کو پورا قرآن آسان ہو جاتا ایک بارہ ایک بارہ قرآن کریم کو ترجمہ سے ہم پڑھیں ہمیں پورے قرآن کی الحمدللہ سمجھا جائے گی قرآن کریم کی ساری تعلیمات سے ہم آشنا ہو جائیں گے اور کبھی بھی ہم دنیا میں رہ دوئے افراد تفریق کا شکار نہیں ہوں گے فرقہ بھاریت میں مبتلا نہیں ہوں گے لڑائی چگروں میں مبتلا نہیں ہوں گے قرآن ہماری رہنبائی کرتا ہے اور اسی لئے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیرکم انتا علم القرآن واللہ لوگوں تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے عالی وہ ہے عظمت والا وہ ہے فضیلت والا وہ ہے جس نے قرآن کو سکھا اور لوگوں کو سکھلایا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دینِ اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اولادوں کو دین کا دائی بنانے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کے حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کاری قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ہمارے دلوں میں دین کی محبت ہوگی علم کو حاصل کرنے کی کوشش ہوگی پھر ہی بنا سکتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کر سکتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا سنایا میرے سمیت تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبحان ربی کر رب بالذات امہ یسیفون والسلام والمسلین والحمدللہ